روزہ اسلام کا تیسرا ستون ہے اسلامی کلنڈر کے مطابق کمری سال کے نومے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان سہری سے افتاری یعنی فجر سے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں روزے کے معنی بہت وسیع ہیں یہ احمد ہے جو محض چودہ سال کا بچہ ہے اور رمضان کا مفہوم سمجھتا ہے یہ روزہ رکھتا ہے دن میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کبھی کبار اپنی رقم سے دوستوں کے لیے وہ چیزیں خریدتا ہے جو استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنا کھانا اور دیگر اشیاء دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے جھوٹ بولتا ہے نہ اوروں کا مزاق اڑاتا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا وہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار نعمتوں کی نوازش پر شکر ادا کرتا ہے وہ انسانیت دوست انظیموں میں رزاکارانہ طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سکول کے لیے فلاحی منصوبے بناتا ہے وہ پودوں کو پانی پلانے اندوں کو سڑک پار کرانے اور اپنے دوستوں کی تعلیم میں مدد کرنے کے سمیت کئی نیک کاموں میں پیش پیش رہتا ہے وہ اس مقدس مہینے کو اپنے اندر اچھی چیزوں میں فروغ دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی ان چیزوں پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہے انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا سوائے روزے کے لیے